آئیشہ جہانزیب نے کن حالات میں دوسری شادی کی؟ پہلے شہر اور والدہ کو کیسے کھویا؟ دوسرا شہر کون؟ مشہور میزبان کی درد بھری زندگی جیو نیوز کے سیاسی اور مزایر ٹاک شو خبرناک سے شہرت حاصل کرنے والی میزبان آئیشہ جہانزیب نے حال یا انٹرویو میں اپنی زندگی کی جدوجہد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ میرے شہر مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت مضبوط آدمی ہو نیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آئیشہ نے اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر کھل کر گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پہلے شہر کو بہت چھوٹی عمر میں کینسر سے کھو دیا بعد ازا ان کی والدہ کا انتقال بھی کینسر سے ہوا آئیشہ جہانزیب نے بتایا کہ میری والدہ نے اپنی پوری زندگی بیوہ کے طور پر گزار دی کیونکہ وہ مجھ سمیت کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی تہام جب انہیں احساس ہوا کہ وہ اس قدر بیمار ہیں کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے تو انہوں نے مجھے دوسری شادی کرنے کے لئے مجبور کیا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری ماں نے مجھے دوبارہ شادی کرنے کو کہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے شادی کے لئے کیوں مجبور کر رہی ہو جب تم نے میری خاطر شادی نہیں کی میری تو پھر دو بیٹیاں ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو ان کا جواب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی اکیلی تھی آئیشہ جانزیب نے مزید بتایا کہ ان کی والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تو وہ آخری سٹیج پر لا علاج تھا اور کسی بھی وقت ان کی جان جا سکتی تھی لیکن انہوں نے والدہ کو بیماری کی شدت کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ کہا کہ آپ کو ہیپٹائٹس ہو گیا ہے مشہور میزبان نے اپنی دوسری شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی خواہش اپنے ایک لوتے دوست سارس کو بتائی جو اس وقت غیر شادی شدہ اور عمر میں کم تھا وہ میرے اور میری والدہ کے کافی قریب تھا اس نے مجھے پرپوس کیا اور ہم نے انتہائی قریبی عزیز اور اقارب کی موجودگی میں شادی کر لی آئیشہ جانزیب نے نکاح کے دن کا ایک قصہ سنایا اور بتایا کہ میری ایک بیٹی میری دوسری شادی سے پریشان تھی لیکن اس وقت میرے ہونے والے شہر نے اس سے بات کی اجازت لی اور پھر مجھ سے نکاح کیا اور میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح تسلیم کیا آئیشہ جانزیب کے مطابق ان کی شادی ایک انتہائی شفیق اور دعون کرنے والے شخص سے ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میرے شہر مجھے کہتے ہیں کہ تم مضبوط آدمی ہو جس نے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ ہمیشہ حمد اور سر اٹھا کر کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے